بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھ رہے ہیں یا کوئی سے بھی بڑے اسلامی چینل جو کہ اچھا کام کر رہے ہیں آپ اچھی بات سن رہے ہیں دینی معلومات سن رہے ہیں تو وہ جائز ہے بعض جگہوں پر علماء نے کرکٹ کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے عورتوں کے لئے اس میں نامحرم مرد ہوتے ہیں اور مردوں کے لئے اس میں نامحرم عورتیں دکھائی جاتی ہیں اور آج کل تو کرکٹ میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ کیمرامین عورتوں کے اوپر جو کہ عجیب طرح سے ایکشن کر رہی ہوتی ہیں ان کی طرف کیمرے کو موڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں میمز اس طرح کی بنتی ہیں تو ان باتوں سے پرہیز کرنا ہے روزے کی حالت میں نیوز دیکھنا کہ مطلب آپ نیوز سن سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں آپ مرد ہیں آپ ایک اس وقت میں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے لیکن باوجود اس کے آپ اپنی اینکرز کو دیکھ لیں جو خواتین حضرات ہماری اینکرز ہیں کسی کے سر پر ڈوبٹا نہیں ہوتا کوئی بھی چیز میک اپ لگا ہوتا ہے لیپسٹک وغیرہ لگائی ہوتی ہیں اچھے اسے مطلب سب کچھ کیا ہوتا ہے تو ان کو دیکھنا گیر محرم عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے گیر محرم کی آواز سننا یہ جائز نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا نیوز دیکھنا روزک کی حالت میں مقروح ہے آپ کا روزہ مقروح ہو جائے گا نیوز سن لینا اگر وہ کسی مرد کی آواز میں ہو تو وہ جائز ہے اور اینکر ہی مرد ہو تو نیوز دیکھ لینا بھی جائز ہے لیکن دیکھنے میں اب ہر نیوز میں کہیں نہ کہیں عورت کی باتچیت آ جاتی ہے بہت چیزیں یہ عام ہو چکی ہیں تو اس میں تھوڑا پرہیز کریں آپ اس نیوز کو سن لیں جس میں صرف مرد کی آواز ہو تاکہ آپ کا روزہ بچا رہے مقروح نہ ہو